وینہ ملک صاحبہ جنہوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے اندر ایک جو پروگرام ہوتا ہے بگ بوس پتہ نہیں کونسا بوس ہے اس میں پاکستان کا بڑا نام روشن کیا پھر انہوں نے ایک میگزین میں تصویر چھپوائی جب ان کے جسم کے اوپر ٹیٹوز بنے ہوئے تھے اور اس ٹیٹوز پہ جو کچھ لکھا ہوا تھا تو وہاں پر بھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے خیر وہ باتیں تو پرانے ہو چکی ہے آج کل وینہ ملک بلکہ آج کل سے مراح تقریباً ایک ڈیٹ سال سے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ایک قسم کا سوشل میڈیا پر منسلک ہو چکی ہے اور کھل کر تحریک انصاف کو سفورٹ کرتی ہے اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر پی ڈی ایم کے اوپر جتنی اپوزیشن جماتے ہیں بلخصوص مریم نواز کے اوپر کھل کر تنقید کرتی ہے جو ان کا حق ہے اور پاکستانی کا حق ہے تنقید کرنا لیکن یہ تھوڑی سی زبان جس طرح سے استعمال کرتی ہے اور جس طرح سے پی ٹی ای کے جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ میرے نزلیک قابل شرم اور قابل افسوس ہے کہ آپ اس طرح کی زبان کو اگر آپ فروغ دیتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جنہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ غلط ہے آج کی کہانی پر آتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے وینہ ملک صاحبہ نے تین دن پہلے تین دن پہلے ٹویٹ کیا چھبیس تاریخ کو کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا کا ٹویٹر اکاؤنٹ کونسا ہے ٹیک کر دے اگر کوئی ہے تو جزاک اللہ اب جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تو میں نے سب سے پہلے شاید دیکھا تھا اس وقت ان کے اس ٹویٹ کو ایک دو منٹ گزرے تھے صبح کا ٹائم تھا تو اس وقت میں نے دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ خدا نہ خواستہ کیا ہونے والا ہے میں درستی گیا انجینئر محمد علی مرزا کے یوٹیوب چینل کے اوپر گیا ٹویٹر کے اوپر سارے ٹرینڈز دیکھ لیے کہ یہ ہوا کیا ہے کہ جب یہ اکاؤنٹ ایسا مانگ رہی ہے اچھا وینہ ملک کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں ایک تو ہندوستان کے جو ان کے کرتوت ہے وہ تو سب کو پتا ہے پھر ٹویٹر کے اوپر کس قسم کی یہ زبان استعمال کرتی ہے ایک دو اگزمپلز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو سیمپل کے طور پر آپ خود پڑھ لیں کہ یہ کس قسم کی زبان استعمال کرتی ہے پھر ان کے جو معاملات شوہر کے حوالے سے کہ کس طرح سے ان کو کس طرح سے انہوں نے وہاں پہ دھوکہ دیا پھر ان کے شوہر کلیم کرتے رہے دبائی کے اندر پھر ان کو بچوں کا معاملہ کس طرح سے ان کا پاسپورٹ بنایا گیا کیسے یہ پاکستان آئی پھر ان کے جو وائس میسجز ہے اس حوالے سے بھی میری دو ویڈیوز موجود ہیں ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا آپ لوگ جا کر دیکھ لیں تو آپ کو پتا لگ جائے گا واضح ہو جائے گا کلیر ہو جائے گا تو اس ٹویٹ کے فوراں بعد میں نے غور کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ ہوا کیا ہے معاملہ خیر کچھ بھی نہیں مل سکا کہی سے بھی نہ انجینئر کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے نہ ان کے سپورٹنگ جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے مولانا تاری جمیل صاحب کے اوپر اور کرنی بھی چاہیے تھی لوگوں کو حکم کرتے ہیں کہ جناب آپ پردہ کریں خواتین کے ساتھ اس طرح سے ملاقات مت کریں خیر پھر انہوں نے وضاحت دی کہ میں ان کو تبلیغ کی غلط سے گیا تھا لیکن کنٹروورشل معاملہ تھا مولانا پر تنقید کی گئی بہت زیادہ تنقید کی گئی اور اس کے بعد شاید ان کی کوئی اس قسم کی تصویر سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے کسی خاتون کے ساتھ وہ شو بیس کی ہو سپورٹس کی ہو کسی بھی انڈرسٹری سے کسی بھی شو بیس ان کا تعلق ہو تو وہ کسی خاتون سے ملے ہو ٹھیک ہے اور اچھی بات ہے نہیں ملنا چاہیے بندہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے نظروں میں آ جاتا ہے اور تنقید کرنے والے پھر بہت ہوتے میرے خیال میں اچھا میں نے بھی اس ٹویٹ کا جواب دیا میں نے کہا اللہ خیار کرے کیا ہونے والا ہے تو مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ایسا پاسیبل ہے کہ وینا ملک اور انجینئر محمد علی مرزا کی ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو اس پر میں نے کچھ دن پہلی یہ ایک انٹرویو دیکھا انجینئر کا اردو پوائنٹ کو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں ایک جگہ انہوں نے کہا کہ نہ میں خواتین کی کال اٹینڈ کرتا ہوں نہ میں ان سے ملتا ہوں انہوں نے وجہ یہ بتائی وجہ خیر کچھ اور بتائی لیکن مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ تھا کہ معاملہ کانٹرویوشل ہو جاتا ہے بہت لوگ پھر اس کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں بہت سارا اعتراض کیا جاتا ہے تو اس لئے نہ میں خواتین کی کال اٹینڈ کرتا ہوں نہ ریپلائے کرتا ہوں نہ میں ان سے ملاقات کرتا ہوں تو اس سے یہ کلیر ہوتا ہے کہ انجینئر اور وینا ملک کی کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہونے والی اور وینا ملک صاحبہ بھی اب آرام سے بیٹھیں سکون کریں خدا رہا مولانا صاحب کو آپ نے نہیں بخشا آپ نے شہر کو نہیں بخشا پھر جو کچھ آپ نے انڈیا میں کیا پھر ٹوٹر کے اوپر کس قسم کی آپ زبان استعمال کر رہی ہے تو آپ آرام کریں ایک بندہ جو بچا ہوا ہے اس کو مزید کانٹرویوشل مت بنانے کی کوشش کریں دوسری جانب انجینئر محمد علی مرزا ان کی ٹیم سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ کیا جاتا ہے کسی بھی صورت میں آپ چل رہے جو کام آپ کر رہے ہیں بہترین ہے لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے لوگوں اختلاف بھی رکھتے ہیں لوگ آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں انظامات بھی لگاتے ہیں ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے تو آپ اس معاملے میں پھنس جائیں گے اور اس سے آپ گندے ہو جائیں گے تو ان جیسے لوگوں سے دور ہی رہنے کی کوشش کریں تو بہتر ہے بقی آپ کا پیغام ویڈیوز میں ریکارڈ ہوتا ہے جس نے سننا ہو بہت سارے معاملات پر آپ مفتگو کر چکے ہیں بہت سارے معاملات پر آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات پر اختلاف نہیں ہو سکتا بقی ایک معاملہ چل رہا ہے مفتی تارک مسعود اور انجینئر کے حوالے سے ملاقات کا معاملہ ہے انجینئر سامنے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ آئے ہم ڈسکشن کرتے ہیں قائد کے اوپر اور کچھ بکس جو آپ کی جانب سے لکھی گئی ہے تو میری اپنے اس بارے میں رائے ہے کہ مناظرہ نہیں ہونا چاہیے البتہ ملاقات ہونے چاہیے اور ڈسکشن ہونے چاہیے یہ نہیں کہ یہ جیت گیا یہ ہار گیا اور اچھا ہوگا کہ اس کی ویڈیو بلکل نہ ہے اس کی ویڈیو بلکل بھی نہ بنائی جائے یہ میری اپنی اپنی اپنین ہے کیونکہ اگر آپ ویڈیو بنائیں گے اور اس میں خدا نہ خاصتہ آپ کی جانب سے یا ان کی جانب سے کوئی سخت الفاظ استعمال کیے گئے اور یہ چیز جب میڈیا پر آئی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی تو اس سے بہت بڑی تفریق پیدا ہوگی بہت بڑا تفرقہ پیدا ہوگا مزید بہت تقسیم ہو چکے ٹوٹ چکے ہم لوگ تو پتہ نہیں کون کس کو کیا کہتا ہے کیا سمجھتا ہے سب کو پتہ ہے ہم سارے معاملات کا تو مزید تقسیم ہونے سے بچنے کے لیے میری اپنی اپنی اپینین ہے ریکویسٹ ہے انجینئر مرزا سے بھی مفتی تارک مسعود برسات دونوں قابل احترام لوگ ہیں کہ ٹھیک ہے ملاقات آپ ضرور کریں بحث بھی کریں احترام کے ساتھ عدب کے ساتھ عزت کے ساتھ لیکن اس کو ویڈیو بلکل نہ کریں فلمنگ بلکل مت کریں اور بعد میں آکے دعوے مت کریں کہ جناب ہم نے اس کو ہرا دیا ہم نے اس کو ہرا دیا یہ چیزیں مت کریں یہ چیزیں انتہائی خطرناک ہیں اس سے تقسیم ہونے کا معاملہ جو ہے مزید بڑھ جاتا ہے باقی آپ لوگ وینا ملک کے معاملے میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اور مفتی تارک مسعود اور انجینئر محمد علی مرزا ان کے حوالے سے جو ڈیبیٹ کا معاملہ ہونے جا رہا ہے اس پر بھی آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں یہ چینل پسند آیا ہے پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام طرف ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات